امیسا گرہ منتری موڈی سرکار اور میک گجرا سرکار نے مل کر کے تو میں کہوں گا دنیا کے سب سے خطرناک آتگوادیوں کو رہا کر دیا اس نے بڑے گھنونے اپرادیوں کو وہ مقصد بھی ان کا پورا کرنے میں سپریم کورٹ کے بھی اہم بھومی کا رہی سپریم کورٹ نے بیٹھے ججوں کو اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے جو منصوبے امیسا کے نریندر موڈی کے سرکار کے تھے ان منصوبوں کو پورا کر کے بھاجہ پاک کو چناوی لا پہنچانے کا ملی بھگت تو نہیں کی جس دیش کے اندر جاکی دیکھ کر لنگ دیکھ کر پہناوا دیکھ کر عجب دیکھ کر بھاسا دیکھ کر کے بیقتی کی پہچان کی جاتی ہے وہ دیش کبھی ترقی نہیں کرتی ہے ہمارے دیش کی پیرک بلکس بانوں وہ چیخ کی اور چلہ کی ہے کہ یہ آتنگی بلاتکاری حچارے ریحہ کیوں کر دیے گئے ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے لیکن یوں سوشن کرنے والا چھٹا سانٹ کی طرح گھوم رہا ہے ہیسلا 12 اکتوبر 2022 کو کر دینا اور اس کو جنبری میں سنایا جانا ایک میں روچک بات بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ فرجی طریقے سے گلت طریقے سے سپریم کورٹ کو گنرہ کر کے یہ آدیش لیا گیا اور یہ آدیش لینے والے ان 11 اپرادیوں میں سے 11 گنہ گاروں میں سے ایک کے ساتھ مل کر کے گجرات سرکار نے کام کیا تو جب فرجی طریقے کا معاملہ گھوشی تو کا پرمانی چھت ہو چکا ہے سپریم کورٹ نے تو میں جرد جاننا چاہتا ہوں آپ کے مادنے دو بڑے سوا کہ یہ فرجی طریقے سے پہلی بات تو یہ دیش باشیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرجی طریقے سے بلکس بانوں کے ساتھ گینگ ریپ کرنے والے اس کی ماں اور اس کی پریوار کی دوہر محلاؤں کے ساتھ میں اس کی ماسوم تین سال کی بچی کے ہتیاں کرنے چوددہ سادس سے ان کی ہتیاں کر دیگا اس کے پریوار دیگا اور وہ دیش کی ویٹی جس کے ساتھ اتنی برورتہ ہوئی ہو بلاتکاری دنگائی ہتھیارے اور یہ سب انہیں عجت کے ساتھ رہا کیا جائے فرجی طریقے سے اور فرجی طریقے سے وہ بھی کب جب ہمارے دیش میں آجادی کی پچھتروی برسہ گاٹ منائی جا رہی تھی اس کی تیاری چل رہی تھی تب دس اگست دو ہزار بائیس کو ہمارے دیش کی آجادی کے امرتکال کو کلائکت کرنے کے لیے اس لیے سنگ پریوار کی سرکار نے بلاتکاری دنگائیوں کو رہا کر آیا تو گجرات کے چناؤ تھے گجرات کے چناؤ تھے ٹھیک دسمبر میں بوٹ ہونا تھا تو بوٹوں کا دربی کرنے کے لیے اور بوٹرز کو اپنے گول وند کرنے کے لیے ہندو مسلمان کرنے کے لیے بلکس بانوں کے پریوار کی بربر ہتیا بلاتکاری دنگائی اور اس سے بڑا آتنک اور کیا ہو سکتا ہے گھر میں خوش کر اس کے پریوار کے سدستوں کی ہتیا کر دی گئی تو میں کہوں گا دنیا کے سب سے خطرناک آتنک آبادیوں کو رہا کر دیا گیا اور اس سے اب سوال یہ وٹتا ہے سپریم کورٹ سے دو اہم سوال سپریم کورٹ میں کیا گم رہا کر کے اس طرقے کے آدیس لینے والوں کے خلاف سپریم کورٹ نے کوئی کسی پرکار کا مرنے نہیں لیا آدیس نہیں دیا مجھے لگتا سپریم کورٹ کو چاہیے سپریم کورٹ نے بیٹھے ججوں کو چاہیے تھا اس کے لیے جیرو یا فائر درچ کرانے کا اور تاکہ جاج پرطال میں ابرتا اور کیا ابرتا جولائی دو ہجار بائیس مئن ہمارے دیش مئن جنہیں منتری امیسا کے یہاں سے آدیس جاتا ہے کیا آدیس جاتا ہے ان بلادکاری دنگائی ہتھیارے آتنک آبادیوں کو رہا کر دیا جائے کیونکہ ہم نے کلنگ کت کرنا ہے دیش کی آجادی کے پچتریں برس گانٹ کو اور ہم نے گجرات کے چناؤں میں اپنے بوٹروں کا دھوی کرن کرنا ہے تب میں یہ بہاننا چاہتا ہوں کی کیا کارن ہے اتنے بڑے پھراؤڈ کرنے والوں کے خلاب مقدمہ درج کرانے کا آدیس نہ جاری کر کے یہ عدورہ فیصلہ ہے اور دوسری مہتوپرون بات یہ دو منسا تھی جس منسا جس نیت اور نیتی کے لیے جس لاب کے لیے امیسا گرہ منتری مودی سرکار اور میک گجرات سرکار نے مل کر کے فرجی طریقے سے ان گیارہ دنگائی بلادکاری آتنکیوں کو رہا کر آیا وہ مقصد بھی ان کا پورا کرنے میں سپریم کورٹ کے بھی اہم بھومی کا رہی بارہ اکتوبر کو فیصلہ آ گیا تھا تو فیصلہ ریزرب رکھنے کی جرورت کیا تھی جب سپریم کورٹ میں پتہ لگ گیا تھا سپریم کورٹ کے دو ججوں کی بینچ یہ مان چکی تھی کہ اس میں فرجی طریقے سے عوید طریقے سے غلط طریقے سے ہمارے سے یادش کرائے گیا قانون کہتا ہے پانچ ججوں کی بینچ کا فیصلہ ہے کہ جس راجہ میں سنوائی ہوگی اور سجا سنائی جائے گی وہی راجہ رہائی کا آدیش دے سکتا ہے مہاراشت کا دو ہزار آٹھ کا اپریل کا میں جکر کر رہا ہوں جو قانون ہے اس کے مطابق کتنے بڑے بلادکاری جنگائی آتنکبادیوں کو کم سے کم اٹھائیس سال تک جیل میں رہنا تھا رہائی ہو نہیں سکتی اس کے لیے اس علاقے کے جو سمندیت اس پی ہیں انہوں نے کہا ان کی رہائی نہیں ہو سکتی ممبئی کی اس کے بابجود اور پانچ ججوں کی بینچ کا پہلے سے فیصلہ تھا کہ ان کی رہائی گجرات کر ہی نہیں سکتا تو پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کیا کارن ہے کہ چناؤں ہونے سے پہلے تک فیصلہ آ جاتا ہے بارہ اکتوبر کو لیکن اسے سنایا نہیں جاتا ہے سپریم کورٹ میں بیٹھے ججوں کو اس پر ساپ گوئی کے ساتھ پاردرسی طریقے سے اتنے بڑے آتنکبادی حد تارے بلادکاری دنگائیوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاں پھوکہ دے کر بہار آئے پھردی طریقے سے بہار آئے تو آپ نے بھی تو بارہ اکتوبر سے لے کر کے اب فیصلہ سنانے کے اور دو ہفتے ہور اب دی انہیں کیوں دی کیا کارن ہے دو ست دو دن دو سفتہ کا سمیہ لگے گا ایسے میں کہنا ہوں اتنے بڑے گھنونے اپرادیوں کو جھیل تک جانے کے لیے دو سفتہ کا سمیہ لگے گا میں مانتا ہوں یہ تو سندیش کا ججوں کی مجبوری تھی یہ سندیش دینے کے لیے کہ اس دیش میں کانون کا رات چلتا ہے کیونکہ سمبیدانک بینچ کا فیصلہ پہلے سے تھا کہ پانچ ججوں کی بینچ کا فیصلہ تھا یہ فیصلہ یہ تھا کہ جس راجعہ میں مسئلے کی سنوائی ہو رہے گی وہی راجعہ ججا معافی کی اوڑ بڑھ سکتا ہے لیکن دو بڑے سوال ہیں سپریم کورٹ کے ججوں سے میری بارہ اکتوبر سے لے کر اب تک اس اتنے بڑے اپرادیوں کو باہر رکھنے کے جو خلاف جو فیصلہ آپ نے دیا اس کو اب تک لٹکا کے رکھنے کا کارن کیا ہے اور دو دوسرا مہت و پرن سوال میری مند میں ہے کہ اس دیش میں سپریم کورٹ میں فرجی طریقے سے اتنے بڑے اپرادیوں کو رہائی کے آدیش کرانے کا گناہ کاروں کو بچان خلاف یا فائر درچ نہ کرنے کا کارن کیا ہے اس لئے میں مانتا ہوں بلکل سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ادھورہ فیصلہ ہے بلاتکاری دنگائی ہتھیاروں کو جیل واپسی کا آدیش دیا لیکن میں پھر کہنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ نے بیٹھے ججوں کو اپنے گریبن میں جھاکنا چاہیے جو منصوبے امیسا کے نرندر موڈی کے اور بھوپیندر پٹیل کی سرکار کے تھے ان منصوبوں کو پورا کر کے بھاجا پاک کو چناؤی لا پہنچانے کا اور بھاجا پاک نے کیا سندیش دیا ایک اور سندیش دیا وہ یہ دیا کہ جتنا آمبر جی دنگے کرو بلاتکار کرو ہتیا کرو آگ جنی کرو ہماری سرکار ستہ میں آکے تمہیں رہا کرتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس دیش کے اندر جاتی دیکھ کر لنگ دیکھ کر پہناوا دیکھ کر مجھب دیکھ کر بھاسا دیکھ کر بیقتی کی پہچان کی جاتی ہے وہ دیش کبھی ترقی نہیں کرتی ہے دنیا میں ہرے بھئی بیقتی کی پہچان اس کے کرم سے ہونی چاہیے وہ ہندو ہے کی مسلمان ہے میلہ ہے کی پروشہ اس کو لی کر کے حدالتوں کا بھی رویہ اس طرح کے کا نہیں ہونا چاہیے ہم ایک بات بڑے صاف سبدوں میں کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کوٹے بیٹھے جج مجھے لگتا ہے میں امید کرتا ہوں میں اپیل کرتا ہوں آگرہ کرتا ہوں سپریم کوٹے بیٹھے ججوں سے کہ سپریم کوٹ کو دھوکہ دینے والے ایسے پھرچی دھوکہ باجوں کے خلاف یا فائر درج کرانے کی کاروائی شروع کی جانی چاہیے ایک دو دھوکے میں رہ کر سپریم کوٹ کے کن ججوں جن ججوں نے فیصلہ سنایا کہیں ان کی پورے گروہ کے ساتھ ملی بھگت تو نہیں کی دو اور تین یہ بات بھی سارف جنک طور پر سپریم کوٹ بیٹھے ججوں کو اجاگر کرنی چاہیے کہ بارہ اکٹوبر کو فیصلہ آ جانے کے بعد اس سے بیدھان سبہ چناؤ میں بھاجہ پاکو چناؤی جیت پہنچانے کے لیے ریجرب کیوں رکھا گیا میں ایک اور میں تو پورے بات کہنا چاہتا ہوں ابھی ہمارے دیش میں نوٹ بندی کے بعد موڈی سرکار بننے کے بعد دنیا کا سب سے طاقت بر راج لیتا اور طاقت بر دنیا کا بسو گروہ بننے کے بعد اس کی سرکار بننے کے بعد کہا گیا تھا آتنگ باد ختم ہو جائے گا لیکن بالکس بار نہ کرنیلوجی بتا رہا ہوں ابھی ایک آتنگ بادی پکڑا گیا بولا یہ آئیس آئیس جنگہ بم بسپورٹ کرنے کے لئے تیار تھے یہ بھارت کی سرکار مان گئی ہے ہمارے دیش کا آروپی کہے رادے شام سپریم کورٹ میں اور سرکار مان جاتی ہے کہ گجران سرکار اسے چودہ سال میں رہا کر دیتی ہے ہمارے دیش کی بلکس بانوں وہ چیختی اور چلاتی ہے کہ یہ آتنگ کی بلاتکاری حچیارے رہا کیوں کر دیئے گئے اس کی سنوائی کرنے میں اگستے لے کر جن بری تک کا نیاہی ملتا ہے ہمارے دیش کی اولمپک پدک بجیتا بیٹیاں سڑک پر چیختی اور چلاتی ہیں ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے لیکن یوں سوشن کرنے والا چھٹا سانٹ کی طرح گھوم رہا ہے میں یہ بات اس لئے بھی کہنا چاہتا ہوں ہمارا دیش ایک ایسی دسامیں پرویش کر چکا ہے جہاں پیڑی سوشت اور میں کہتا ہوں جو لٹا پٹا بیکتی ہے محلہ ہے جس کے ساتھ میں اندیاہ تحچار ہوا ہے وہ جتنا مرجی چلاتی رہے ہمارے دیش کے اندر آروپی ابرادی جو کہیں گے عدالت بھی ماننے لگ گئی ہے رادے شیام کی بات میں کر رہا ہوں جائے بھگبان رادے شیام جس نے وہ گیارہ میں سے ایک تھا اور اسی طریقے سے وہاں چاہے برجہ ہوشن سرن سنگھ ہو اور وہ تمام مگر ایک بڑی فیر رسطہ ہے ہمارے دیش کے میں بتا رہا ہوں انہوں کی سترہ سال کی پیڑیتہ کہ رہی تھی میرے ساتھ گلت ہوا لیکن کوئی نیائے کی بات تیاری تھی اسے آتمدہ تک کرنا پڑا تھا سپریم کورٹ مکھہ منتری کے آواز کے آگے تو آپ کو جل کے مرنا پڑتا ہے رگ سپریم کورٹ تک کی بھی اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں بلکس بانوں کے ماملے میں دیکھئے دو ہجار دو میں ہی سنگ پریوار کی سرکار کی نیت ساف ہو گئی تھی یہ وہ سمیں ماملہ بند کرنے کی بات کر رہے تھے انہیں وہ آروپی اپرادی نہیں مل رہے تھے پھر بلکس بانوں جیسے بہدر بیٹی جس کے پریوار کے چودہ سادہ سیاں مارے گئے ہو جس کی معصوم بچی کی ہتھیہ کرتی گئے ہو جس کی گائیں گریپ کیا گیا ہو وہ دیش کے بہدر بیٹی لڑ رہی ہے ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں اس کی بہدر کیلئے یہ دیش کی آدھی آبادی نہیں پورے بسٹو کے آدھی آبادی کی بیجا ہے لیکن میں ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کتنی بار حس تک شیف کرنا پڑے گا بلکس بانوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کو کہنا پڑا سی بی آئی جانچ کریں سپریم کورٹ کا آدھش دینا پڑا گجرات سرک سے راجہ سے بہار مہراشت میں معاملہ شفٹ کرا دیا جائے اور اب پھر گجرات کے ایسے آتن کی بلاتکاری ہتھیارے دنگائیوں کو جیل بھیجا جائے یہ بھی سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کتنی بار ایک بیڑی ملکس بانوں کے دوشیوں کو کتنی بار سپریم کورٹ کو حس تک شیف کرنا پڑے گا اس لئے مجھے لگتا اس کا پٹا شیف کا ایک طریقہ ہے سپریم کورٹ بیٹھے اماندار ججوں آپ تدکال یا فیار درج کراؤ جنہوں نے فرجی طریقے سے سپریم کورٹ سے ان کی رہائی کا آدھش جاری کرائے ہے اور جنہوں نے رادے شیام جی بھگبان کے ساتھ ملی بھگت کر کے سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر فروڈ کر کے بلکس بانوں کے جو رولایا ہے اسے بہرمی سے اور ہمارے دیش کی آجاد کی پچھتر برس گانٹ کو کلنگت کر آیا ان کے خلاب مقدمہ ہونا چاہیے جیل ڈالا جانا چاہے یہ اپیل میں کر دیا ہے